بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکی رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو شکرانے کے سجدے اور شکرانے کے دورکات نفل نماز کا ثبوت حدث پاک میں موجود ہے کافی لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن آقا کریم صلاة والسلام نے جب مکہ فتح ہوا تو اپنی چچہ زاد بہن بی بی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر شکرانے کے نفل نماز ادا کی جس کو صلاة شکر اور صلاة دوہا بھی کہا جاتا ہے اس کے سوا آقا کریم صلاة والسلام نے ابو جہل کے موت کے وقت شکرانے کے دورکات نفل نماز ادا کی شکرانے کا سجدہ بھی کیا جاتا ہے صرف اللہ وقت پر کر کے کہہ کے سجدے میں جانا ہے سجدے کی تصویح پڑھ کر پھر اللہ وقت پر کہہ کر واپس بیٹھ جانا یہ بھی شکرانے کا سجدہ ہے اور اس کے سوا شکرانے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے اس کے کم سے کم دو رکعت نفل ہے اور زیادہ دو چار چھ آٹھ رکعت شکرانے کی پڑھ سکتا ہے لیکن دلہا جو دو رکعت شکرانے کے نماز پڑھتا ہے اس میں یہ اگر نیت کرتا ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتی ہیں تو یہ غلط ہے لیکن اس کے سوا اگر اللہ تعالیٰ کی شکرانے تو دو رکعت نفل پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہی اور بارات کے پہلے دو رکعت نفل پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا ہے اس کے ساتھ کیمیرامین اور بینڈ باجے والے جاتے ہیں یہ مسجد کی توہن کے خلاف ہوتا ہے اچھا اس کے اندر دلہا جو رکعت دو رکعت نفل پڑھتا ہے اس میں سر پر سہرہ باندھا ہوا ہوتا ہے یہ مکروح ہے اور ناچائز غلط طریقہ ہے سر پر پیشانی پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے آقا کریم رسول اللہ علیہ وسلم نے جس اعظہ پر سجدہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان میں سے ناک اور پیشانی ہے پیشانی پر ٹوپی یا ماما سر سے سر کر نیچے آ جاتا ہے تو پھر جائز ہے لیکن بغیر کسی ضرورت کے سر پر پیشانی پر ڈامپ کر نماز پڑھنا مکروح ہے اگر شدید گرمی ہے یا شدید سردی ہے سر پر پیشانی پر کپڑا ڈامپ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کے سوا اگر سر پر پیشانی پر کپڑا اتنا موٹا ہے جو سجدے کی سختی محسوس نہیں ہوتی ہے تو یہ سجدہ نہیں ہوتا اور نماز نہیں ہوگی یہ ناجائز ہے سو دلہ جو دو رکعہ نفل پڑتا ہے شکرانے کے اس وقت سہرہ باندھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے نماز پڑھنا والا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو دلے نماز پڑھ رہے ہیں سہرے دلوں کے سر پر امامے پر سہرہ باندھا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ دلے کو چاہیے کہ سر سے پہلے اپنے سہرے کو اتر کر رکھ دے اس کے بعد نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد دلہ و سہرہ واپس بند آ سکتا ہے باقی بارات کے جانے کے بعد نکاح پڑھنے کے بعد رخصتی ہونے کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ دو رکعہ پہلی رات نفل ادا کر سکتا ہے اس کا ذکر کتابی میں آیا ہے اس دو رکعہ کی امامت بھی کرا سکتا ہے امام بند کے دلہ نماز پڑھائے دلہن پیچھے کھڑے ہو کر نماز دو رکعہ شکرانے کی پڑھ سکتی ہے اس کے بعد ازدواجی زندگی کے لئے بہتر زندگی گزارنے کے لئے اپنے لئے اپنے نیک اولاد کی لئے دعا مانگے اور اتنے عزیز کے لئے بھی دعا مانگے اس طرح دو رکعہ نفل پڑھنا جائز ہے شکرانے کی طور پر لیکن یہ بات ذہن نشنی ہو جائے کہ پیشانی پر کپڑا اٹھا نہ ہونا نہیں چاہیے تاکہ ساختی میں سنا ہو تو پھر نماز نہیں ہو سکتی